زبابے کے سابق کرکٹر اینڈی فلاور اور سابق آسٹریلوی کپتان رکی پورٹنگ کے بعد سابق آسٹریلوی بلے باز جسٹن لنگر نے بھی بھارتی ٹیم کی کوچنگ کی آفر ٹھکرا دی ہے کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق مسلسل تیسرے غیر ملکی سابق کرکٹر نے بھارتی ٹیم کی کوچنگ کی آفر ٹھکرا دی ہے آسٹریلوی بلے باز نے بی بی سی کے سٹمپ پاڈکاسٹ میں کہا ہے کہ کوچنگ کا کام انتہائی تھکا دینے والا ہوتا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے انڈین انٹرنیشنل کرکٹر کے کے ایل راہل سے بھی بات چیت کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ کے ایل راہل نے انہیں کہا تھا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کو جس سیاست اور دباؤ کا سامنا ہوتا ہے وہ آئی پیل کے کوچ سے ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے جسٹن لنگر نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ اچھا مشورہ تھا جسٹن لنگر نے کہا کہ آفر اچھی ہے لیکن آسٹریلوی ٹیم کے ساتھ چار سال تک یہ کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا ہے یہ واقعی تھکا دینے والا کام ہے قبل عزیز سابق آسٹریلوی کپتان رکی پورٹنگ نے بھی بھارتی ٹیم کی کوچنگ کی آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت اپنی فیملی اور گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں اس کے لابت زمبابے کے سابق کرکٹر اینڈی فلاور نے بھی کہا تھا کہ وہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عوضے کے لیے درخواست دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے یاد رہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے موجودہ کوچ راہل ڈیوٹ کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آخری اسائنمنٹ ہوگی موسیقی